موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے مدسرہ اثر سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم آر نیو یورک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اٹھترویں اجلاس سے خطاب کریں گے پاکستان اور سعودی عرب نے تجارت معیشت اور دفاع کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید بہتر بنانے کی خواہش کا یادہ کیا ہے نگران وزیراعظم آرنہ منصفان اور شفاف انتخابات کے نقاط کو تمام متعلقہ فریقوں کی اجتماعی ذمہ داری قرار دیا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے عالمی کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کے لیے پندرہ رکنی سکارٹ کا اعلان کیا ہے ریڈیو پاکستان کی افیشل موبائل ایب جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ تازہ ترین خبریں ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پاڈکاسٹ سرویس اور بہت کچھ تو ابھی وزیٹ کریں radio.gov.pk اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی افیشل موبائل ایب ڈاؤنلوڈ کریں ریڈیو پاکستان قوم کی آواز اور اب خبریں تفصیل سے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ آج نیو جوک میں قوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے 78ویں اجلاس سے خطاب کریں گے وزیراعظم اپنے خطاب میں جمعہ کشمیر کے تنازے سمیت مختلف علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا نکتہ نظر جاگر کریں گے وہ نگران حکومت کی طرف سے ملکی معاشی بحالی کا عمل مستحکم بنانے اور ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے لیے کی جانے والی کوششوں کے بارے میں بھی اظہار خیال کریں گے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے شمالی امریکہ کے پاکستان نیو یار ڈاکٹروں کی اسوسییشن کو دعوت دی ہے کہ وہ پاکستان میں ہیلتھ ٹوریزم تیب پیرامیڈیکل تعلیم و تربیت اور فنی مہارت کی ترقی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کریں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے اٹھتر وی جلاس کے موقع پر اسوسییشن کے صدر ڈاکٹر ارشد ریحان کے قیادت میں ایک وفظ سے بات چیت کر رہے تھے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے امریکی کاروباری شعبے پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعمیری روابط کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ترے قیقار پر غور کرے انہوں نے یہ بات نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے سالہ نائے جلاس کے موقع پر امریکہ پاکستان بزنس کاؤنسل کے ایک وفظ سے ملاقات میں کہی سعودی عرب کی مسلح فاج کے چیف آفیسر چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حامد الرویلی کی قیادت میں ایک فوجی وفظ نے آج راولپنڈی میں بری فوج کے سربراہ جنرل آسم منیر سے ملاقات کی ملاقات کے دوران دفاع اور سلامتی سمیت باہمی دلچسپی اور دو طرفہ تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا پاکستان اور سعودی عرب نے تجارت معیشت اور دفاع کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید بہتر بنانے کی خواہش کا یادہ کیا ہے اس عزم کا اظہار آج اسلام آباد میں صدر ڈاکٹر آریف فلوی اور سعودی عرب کے مسلح فاج کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حامد الرویلی کی سربراہی میں وفد کے درمیان ملاقات میں کیا گیا صدر نے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے جس نے ہر مشکل وقت میں ہمیں شاہ پاکستان کی مدد کی ہے صدر نے دونوں برادر ملکوں کے باہمی فائدے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ دو طرفہ اقتصادی اور مالیاتی تعلقات کو فروغ دینے کے پاکستان کی عظم کا یادہ کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان سرمایہ کاری کا خانہ ہے کیونکہ ملک کے ذرات اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی بھرپور صلاحیت موجود ہے ڈاکٹر آریف الوی نے وفد کو بتایا کہ پاکستان نے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں سہولت دینے اور تیز بنیادوں پر فیصلے کرنے کے لیے ون وینڈو پلیٹ فارم کے طور پر خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل قائم کی ہے صدر نے مسلمانوں کے اہم تنازیات خصوصا فلسطین کشمیر اور افغانستان کے حوالے سے اسلامی تعاون تنظیم میں سعودی عرب کے کردار کی تعریف کی صدر ڈاکٹر آریف الوی نے ڈاکٹر امجد ساکب کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا چیئر پرسن مقرر کرنے کی منظوری دی ہے انہوں نے استقروری کے منظوری بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک دو ہزار دس کی دفعہ پانچ کی شک تین کے تحدی پاکستان اور یورپی یونین نے اپنے موجودہ دو طرفہ روابط پر اتمنان کا اظہار کیا ہے اور انہیں مصبت سمت میں جاری رکھنے کا عظم ظاہر کیا ہے اس عظم کا اظہار نیو یورک میں قوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے اٹھتر میں جلاس کے موقع پر نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی اور یورپی یونین کے خارجہ امور اور سلامتی کی پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل کے درمیان ملاقات میں کیا گیا اطلاعات و نشریات کے نگران وفاقی وزیر مرتضی سولنگی نے آزادانہ منصفانہ اور شفاف انتخابات کے نقاط کو تمام فرقوں کی اجتماعی ذمہ داری قرار دیا ہے انہوں نے یہ بات آج کراچی میں سندھ کے نگران وزیرالہ ریٹائر جسٹس مقبول باکر سے گفتگو کرتے ہوئے کہی دونوں شخصیات نے ذرائب لاغ کو سہولت فراہم کرنے اور آزادانہ منصفان اور شفاف انتخابات کے نقاط کو یقینی بنانے سمیت متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا اور اس سلسلے میں بھرپور تعاون کے عظم کا یادہ کیا فرنڈز آف کشمیر انٹرنیشنل آج نیو یورک سٹی میں اقوام متحدہ کی امارت کے سامنے بھارت کی خلاف مظاہرہ کرے گی احتجاج کے دوران شرکہ مقبوضہ جمع کشمیر میں بھارتی مظالم کو جاگر کریں گے اور تنازع کشمیر کے پرامحل کے لیے قوام متحدہ کے قراردادوں پر عمل درامت کا مطالبہ کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ دو ہزار تئیس کے لیے کھلاڑیوں کے پندرہ رکنی سکورٹ کا اعلان کیا ہے سکورٹ میں کپتان بابر آزم شاداب خان، عبداللہ شفیق، فخر زمان حارس روح، حسن علی، افتخار احمد، امام الحاق، محمد نواز وکیٹ کیپر محمد رزوان، محمد وسیم جونئر، سعود شکیل، سلمان علی آغا، شاہین شافریدی اور اسامہ میر شامل ہیں وکیٹ کیپر محمد حارس، زمان خان اور عبرار احمد کو سکورٹ گے ریزرف کھلانیوں میں رکھا گیا ہے خبریں ختم ہوئیں مزید خبر اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لینک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے